یہ مووی ایک ایسے بے وقوف بچے کے بارے میں ہے جو سیٹن کو اپنا گروہ سمجھتا ہے اور ہیلوین کے دن اپنے سیٹن کے اس اپسیشن کی وجہ سے وہ خود کو اپنی فیملی کو ایسے خطرے میں ڈال دیتا ہے جو انہیں کہاں لے جائے گی یہ تو ہمیں ایکسپرینیشن سن کے ہی پتا چلے گا مووی کی شروعات ڈاگی نامی نو سالہ بچے سے ہوتی ہے جو اپنی مادر کے ساتھ سسٹری جینہ کو لینے ائرپورٹ جا رہا تھا جینہ اپنی پڑھائی ختم کر کے ہیلوین کے لئے واپس گھر آ رہی تھی رستے میں ڈاگی ایک گیم کھیلتا نظر آتا ہے جس سے وہ بہت اپسیسٹ ہے اس گیم میں وہ سیٹن کا لیٹل ہیلپر بن کے لوگوں کو تنگ کرتا ہے اب ڈاگی کو نہیں پتا تھا کہ جینہ کے ساتھ اس کا بوئی فرنڈ آلیکس بھی آ رہا ہے ڈاگی اپنی پہن کو لے کے بہت پزیسف ہے اس دیے اسے آلیکس کا جینہ کے ساتھ ریلیشن میں ہونا ایک آنکھ نہیں بھاتا وہ گصے میں کسی کی بھی ایک زنے بغیر گھر سے نکل جاتا ہے وہاں سے تھوڑا آگے جانے پر اس کی نظریں گھر پہ پڑتی ہے جہاں ایک آدمی ہالوین کے تیاریاں کرتے نظر آتا ہے وہ دو ڈیڈ بوڈیز کو گھر کے باہر سیٹ کر رہا تھا اس نے سیٹن کا کوسٹیوم پہنا ہوتا ہے ڈاگی سیٹن کے لیے اس حد تک پاگل ہے وہ جا کے اس آدمی سے بات شروع کر دیتا ہے وہ آدمی کوئی بات تو نہیں کرتا پر سر ہلا کے ڈاگی سے یہی کہتا ہے کہ وہ سیٹن ہی ہے ڈاگی سیٹن سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ گیم کی طرح وہ اسے اصل لائف میں بھی اپنا ہیلپر بنا لے وہ سیٹن کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا ساتھی ساتھ وہ سیٹن کو آلیکس کے بارے میں بتاتا ہے ڈاگی ہر حال میں آلیکس سے جان چھوانا جاتا ہے چاہیں اس کے لیے اسے آلیکس کو جان سے ہی کیوں نہ مارنا پڑے سیٹن اور ڈاگی آلیکس کے خلاف پلاننگ شروع کر دیتے ہیں اسی دوران میں ڈاگی جب کیسے اپنے گھر کے باہر بنے بیسمنٹ کی طرف جانے والے دروازے سے سیٹن کا اپنے گھر کی بیسمنٹ کے اندر بھی لے جاتا ہے ان کا پلان یہ تھا کہ وہ آلیکس کو بہانے سے وہاں بلا کے اس کا کام تمام کر دیں گے سینز آلیکس جنہ اور جنہ کی مام پر شفٹ ہوتے ہیں جہاں آلیکس انہیں کہتا ہے کہ وہ ڈاگی کے ساتھ بانڈنگ بنانے کے لیے سیٹن کا کوسٹیوم پہن لے گا کیونکہ یہ بات تو سب جان چکے تھے کہ ڈاگی سیٹن سے کتنا امپریس تھا اسے جب ڈاگی کھر آتا ہے تو آلیکس اسے اپنے ساتھ سیٹن کے کوسٹیوم کی شاپنگ کے لیے چلنے کو کہتا ہے تاکہ وہ اسے دوستی کرنے کی کوشش کر سکے پر ڈاگی کا آلیکس کے ساتھ جانے کا کوئی مود نہیں تھا اسے اس کا پھر سے مو بن جاتا ہے پر وہ جینہ کو نہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا اسے تیار ہونے جانے کے بہانے بیسمنٹ میں جا کے سیٹن کو پلان میں آنے والے چینجنگ کے بارے میں بتاتا ہے اب گھر کے اندر کے بجائے وہ دونوں سے باہر کسی سنسان جگہ لے جا کے مارنے والے تھے کانسٹیوم کی شاپنگ کرنے کے بعد آلیکس اور ڈاگی واپس گھئے کی طرف جا رہے تھے کہ تب ہی ڈاگی جان کے آلیکس کا ہاتھ چھوڑ کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس بات کا فائدہ اٹھا کے سیٹن مین آلیکس کو سائٹ پہ لجا کے اسے دھوتا ہے جیسے دھو بے کپڑے کو اور پھر اس کا برا حشر کر کے اسے وہیں مرنے کے لئے چھوڑ کے چلا جاتا ہے آلیکس کو ماسک کی وجہ سے یہ بھی پتہ نہیں چل پاتا کہ اس پہ حملہ کرنے والا کون تھا اب ڈاگی سیٹن کو اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے جہاں سب کو یہی لگتا ہے کہ وہ کاسٹیوم میں اور کوئی نہیں بلکہ آلیکس ہے کیونکہ وہ سیٹن کے کاسٹیوم کی شاپنگ کے لئے ہی گیا تھا ڈاگی بھی کسی کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور وہ سیٹن اس بات کا پورا پورا فائدہ اٹھانے لگتا ہے وہ جینا کو سائٹ پہ لے جا کے اس کے ساتھ رومانس شروع کر دیتا ہے اور جینا اسے اپنا بوائفنٹ سمجھتے ہوئے فل مزے دیتی نظر آتی ہے پر شکر ہے کہ ڈاگی کے وہاں ٹائم پہ پہنچنے پر سیٹن جینا کا زیادہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا نیکس سینز میں ہم ڈاگی کو سیٹن کے ساتھ ایک شاپ پہ گروسری کے لئے جاتے دیکھتے ہیں جینا اور اس کی مادر کو لگتا ہے کہ اس کے آلیکس کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی ہے اسے وہ دونوں خطرے سے انجان پرشوتی نظر آتی ہیں وہاں شاپ پہ سیٹن اور ڈاگی خوب ساری شاپیں کرنے کے بعد پیسے دیا بغیر ہی شاپ سے نکل جاتے ہیں جس پر شاپ کا ایک ورکر جلدی جلدی ان کے پیچھے آتا ہے پہ وہ سیٹن کے کاسٹیوم میں آدمی کسی سیٹن سے کم نہیں تھا وہ شاپ سے خریدے ہوئے چاکو سے اس آدمی کو بے رہمی سے مارتے ہوئے ٹسپن میں پھینک دیتا ہے اور وہ پاول ڈاگی یہ سب دیکھ کے ڈرنے یا پریشان ہونے کے بجائے اس سب کو انجوئی کرتا نظر آتا ہے پھر سیٹن ڈاگی کے ساتھ پہال سے لیا سامان اور ٹرولی کو لیے بغیر پیسے دیا وہاں سے نکل جاتا ہے جس کے بعد دونوں اسی ٹرولی میں گھومتے ہوئے پورے ٹام کا چکر لگاتے ہیں اور رستے میں آنے والے ہر انسان کو تنگ کرتے ہیں اسی دوران میں وہ دونوں ایک پوری عورت کے گھر سے گزرتے ہیں جو صحیح سے جل بھی نہیں سکتی تھی سیٹن اسے بھی تنگ کرتے ہوئے پوری طرح زمین پر گرا دیتا ہے صرف یہی نہیں پھر وہ اس لیڈی کو اس کے گھر کے باہر کسی بکر کی طرح لٹکا کے مار دیتا ہے اور ان سارے حادثوں سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ آدمی کوئی سائیکو کلر ہے اور کسی بھی حد تک جا سکتا ہے پر ڈاگی پولیس کو بتانے کے بجائے انجان میں ہی سے ہی پر اس کی ان کالی کر دوتوں کا حصہ بن رہا ہے ابھی تو اس سیٹن کی ایک کالی کر دوتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے نیکس تینز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیٹن ایلکس کے گھر گھوس جاتا ہے جہاں وہ ایلکس کے ڈاگ کے ساتھ ساتھ ان کی گرل فرنگ کو بھی پوری طرح سکمی کرتا ہے اور آخر میں مار ڈالتا ہے اب یہاں میں آپ کو بتاتی جانوں کہ ایلکس کے ڈاگ ایک ایاش آدمی تھے یہی وجہ ہے کہ ایلکس ان سے نفرت کرتا تھا کیونکہ یہ برائیاں تو ایک طرف پر انہوں نے ایلکس کی کبھی بھی پرواہ نہیں کی تھی وہاں سے ڈاگی اور سیٹن واپس گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ دو پولس والے انہیں روک لیتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے سیٹن ڈاگی کو اشارے سے گھر جانے کو کہتا ہے اور ان پولس والوں سے خود نبٹنے کی بات کرتا ہے اس کے نیکسی سین میں ہم ایک ریڈیو نیوز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دو پولس والے مارے گئے اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا نیکس سینز میں ہم مووی میں ایک ٹویسٹ آتا دیکھتے ہیں جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آلکس ابھی بھی زندہ ہے اور وہ بس بے ہوش ہوا تھا ہوش آنے پر وہ مدد کے لیے ادھر ادھر بھاگتا ہے تو اسے ایک آدمی سے پتہ چلتا ہے کہ اس ٹاؤن میں کچھ بہت عجیب ہو رہا ہے کیونکہ سب پولس والے مارے جا چکے ہیں اور سارے ٹاؤن کے پولس ٹیشنز کو آگ لگ چکی ہے وہاں دگی جب گھر پہنچتا ہے تو جینہ کو اپنے اور سیٹن کے سارے کرناموں کا بتا دیتا ہے پر جینہ کو ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ وہ آدمی آلکس تھا اس لیے اس سے لگتا ہے کہ آلکس باغل ہو چکا ہے اور دگی کو امپریس کرنا بہت سیریس لیتے ہوئے زیادہ ہی سیٹن کا روپ لینے کی کوشش کر رہا ہے پر اس کی یہ سوچ تب بدلتی ہے جب وہ آدمی گھر پہنچتا ہے اور اس کے ٹوٹے ہوئے شوز دے کے جینہ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ آلکس نہیں اب یہاں پیچاری کی در کے مارے پاؤں کے نیچے سے زمین یہ نکل جاتی ہے اور یہ ہیلوین کی رات ان لوگوں کے لئے سچ میں خوفناک رات بن جاتی ہے تب یہ جینہ اور دگی کے ڈاٹھ گھر آ جاتے ہیں جینہ کے اندرے تھوڑی امید جاگتی ہے پر دگی کوئی نارمل بچان نہیں تھا وہ تو خود سیٹن کا بیٹا ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس آدمی کو اپنے ہی فادر کا پیٹ پھار کے ان کے سارے نوڈلز باہر نکالنے کو بول دیتا ہے وہ سیٹن تو جیسے ہی کرنے کو تیار بیٹھا تھا اس کے دو منٹ بھی ضائع کیا بغیر اس کے فادر کا پیٹ شیرتے ہوئے ان کی نوڈلز کو نہ صرف باہر نکالتا ہے بلکہ انہیں ایک چرے سے باندھ کے دگی کو اس کی غلطی کا پورا احساس دلاتا ہے اور یہاں فائنلی اتنے مسئلے پیدا کرنے کے بعد دگی کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے جس کے بعد وہ سیٹن دگی کی ماما اور اسے کٹناپ کر کے ٹاؤن میں ہو رہی سب سے بڑی ہالوین پارٹی میں لے جاتا ہے اور وہاں وہ دگی کی ماما کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا ہے یہی نہیں وہ پارٹی میں موجود کسی انسان کو نہیں بخشتا وہ پارٹی کی ڈرنکس میں اچیب چیزیں ملا دیتا ہے جسے پی کے آدھی لوگوں کی وہیں موت ہو جاتی ہے سینز جینہ پہ شفٹ ہوتے ہیں جو ڈگی اور اپنی مام کا ڈھونے نکلی تھی برستے میں آلکس سے جا ملتی ہے دونوں فوراں ایک منٹ بھی ضائع کیا بغیر فوراں اس پارٹی میں پانچتے ہیں سیٹن وہاں اتنے رش کا فائدہ اٹھا کہ جینہ کی مام کا موڈ ٹیپ سے اتنی بری طرح کور کر دیتا ہے کہ ان کا سانس لینا بھی مشکل ہونے لگتا ہے اور جینہ جب تک وہاں پہنچ کے اپنی مام کی جان بچاتی ہے اس ٹائم کا فائدہ اٹھا کے سیٹن وہاں سے بھاگ نکلتا ہے پر آلکس اس کا پیچھا کرتے کرتے اس تک پہن جاتا ہے اور اس پہ ایک گن پوائنٹ کرتے ہوئے اسے اپنا ماسک اتار کر شکل دکھانے کو کہتا ہے پر وہ سیٹن آلکس سے درنے کے بجائے سیم اس کے ڈاک کی طرح اس پہ ہاتھ اٹھاتا کہ اسے ڈراتا ہے اور یہاں آلکس سمجھاتا ہے کہ وہ سیٹن اور کوئی نہیں بلکہ اس کے ڈاڈ ہی ہے جو اپنے بیٹے کو دنگ کرنے کے لئے اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ انہیں صحیح اور غلط کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے سیٹن آلکس سے گن لے کے اپنے ہی ہاتھ پہ کولی مارتا وہاں سے نکل جاتا ہے اور بچارہ آلکس وہاں گھر اس کی شکل دیکھتے رہ جاتا ہے جینہ کے وہاں آنے پہ آلکس اسے بتاتا ہے کہ وہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ اس کے ڈاڈ ہے جینہ کو بہت گس آتا ہے اور جس آدمی نے جینہ کے ساتھ اس کے گھر میں آلکس بننے کیا تھا اس کے لئے اسے بدلہ بھی لینا چاہتی تھی اسے دونوں فوراں آلکس کے گھر کے لئے نکلتے ہیں اور انہیں وہاں گیج پہ ہی وہ سیٹن گھڑا نظر آتا ہے یہ دیکھ کے جینہ اسے گولی مارنے کے لئے آگے پڑتی ہے پر حمد نہیں کر پاتی اسے آلکس اس کے ہاتھ سے گن لے کے فوراں اپنے ڈاڈ کی پوٹی گول کیوں سے بھرتے ہوئے انہیں نرک میں پانچہ دیتا ہے جس کے بعد دونوں سکون میں آ جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ یہیں ختم ہو گیا وہاں سینز ڈاگی پہ شفٹ ہوتے ہیں جو اپنے گھر کی ونڈو پہ کھڑا نظر آتا ہے دور بیل ہونے پر وہ بہاں جا کے دیکھتا ہے تو ایک آدمی جیزس کا کاسٹم پینے وہاں کھڑا نظر آتا ہے جب ڈاگی اسے پوچھتا ہے کہ وہ اسی چیزس ہے تو وہ آدمی ڈاگی کو اپنا ہاتھ دکھاتا ہے جس سے خون نکل رہا تھا اور ہمیں یہاں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ سیٹن ہی ہے کیونکہ اس نے آلکس کے ساتھ نے اپنا ہاتھ پہ گولی مار کے خود کو زکمی کیا تھا یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا سیٹن کا پلان تھا تاکہ وہ آلکس کو ٹرکر کے سفائی سے بیٹ سے نکال سکے اور آلکس سے تو اپنے مرے ہوئے ڈاڈ کو ہی کوسٹیومیں دے کے گولی مار تھی جبکہ سیٹن تو انہیں پہلے سے ہی مار چکا تھا اب وہ ڈاگی کے سامنے جیزس کا کوسٹیوم میں اسے جاتا ہے تاکہ ڈاگی کا یقین جیت سکے کہ جیزس خود زمین پر اس کی مدد کے لئے آیا ہے ڈاگی جیزس سے کہتا ہے کہ وہ سیٹن کو دون کے اسے سزا دے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جینا گھر پان جاتی ہے اسے دیکھ کے فوراں سیٹن وہاں سے چلا جاتا ہے ڈاگی جیزس کو سب بتاتا ہے کہ کیسے جیزس اسے خود ملنے آئے تھا اور اب وہ سیٹن کو سزا دینے گیا ہے جس پر جینا سمجھ جاتی ہے کہ ان کے ساتھ گیم ہوئی ہے اور وہ جیزس کی کوسٹیوم میں اور کوئی نہیں بلکہ وہ ہی سیٹن ہے اسے وہ فوراں آلکس کو کال کر کے جکر نہ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور آلکس اپنے ڈاڑ کی ڈیڈ باڈی کے پاس بیٹھا رو رہا تھا اسی دوران وہاں وہ نکلی جیزس آ جاتا ہے جو آلکس پہ حملہ کر دیتا ہے اور وہاں جینا آلکس کے فون نہ اٹھانے پر اس کے لئے پریشان ہونے لگتی ہے جینا آلکس کو بتانے اس کے گھر جانے کی کوشش کرتی ہے پر اس کی مادر انہیں مزید مشکل سے بچانے کے لئے جانے سے روک دیتی ہیں وہ پہلے ہی اپنی پتی کو کھو چکی تھی اب ان کے اندر مزید نقصان اٹھانے کی حمد نہیں تھی یہ باتیں جلی رہی ہوتی ہیں کہ انہیں بیسمنٹ سے آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہیں وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ وہاں اور کوئی نہیں بلکہ سیٹن ہی ہے اس دن یہ لوگ اب فیصلہ کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے انہیں کچھ بھی فیس کیوں نہ کرنا پڑے اب وہ اس سیٹن کو جان سے مار کے ہی سکون کا سانس دیں گے اب وہ دونوں روڈر چاکو لیے بیسمنٹ میں سیٹن کا کام تمام کرنے پہن جاتی ہیں وہاں جیز اس کے کوسٹیم اس آدمی کو دیکھ کے دونوں زرابیروں کے بغیر اس آدمی پہ حملہ کرتے ہوئے اس کا پر حشر کر دیتی ہے پر اس کا ماسک اتارنے کے بعد دونوں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کیونکہ اس ماسک کے پیچھے وہ سیٹن نہیں بلکہ آلکس تھا اور یہ دوسری بار اس آدمی نے ان کی فیملی کو بے وقوف بناتے ہوئے ماسوم انسان کی جان لے لی جانا اس صدمے میں ہی ہوتی ہے کہ پھر ڈور بل کی آواز آتی ہے اس پر ڈور پہ ایک پولس والا تھا جسے جگہی ہی لے کے آیا تھا ہمیں اس پولس والے کی شکل نہیں دکھائی جاتی پر ہمیں بتائے کہ وہ کون ہے لیکن ہور موویز میں تو لوگوں کو بے وقوفی کا ڈپلومہ کروا کے ہی بھیجا گیا ہوتا ہے اسے وہ پھر اس آدمی کو سوچے سمجھے بغیر گھر میں گھسا لیتے ہیں پر گھر کے اندر جانے سے پہلے وہ آدمی اس پریسن کے گھر کے نمبر کے نیچے ایک اور سکس لکھتا ہے جو ہم سب جانتے ہیں کہ سیٹن کا نمبر ہے یعنی وہ کنفرم کر رہا ہے کہ وہ ہی سیٹن ہے لاس سینز میں ہمیں صرف سیٹن گھر کا دروازہ بند کرتے نظر آتا ہے اور سکرین بلاک ہو جاتی ہے اور اسی مومن پر یہ موویی اینڈ ہو جاتی ہے پر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیٹن کے کوسٹیم والے آدمی نے اس فیملی کے ساتھ کیا 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 ہوگا پر یہ بات ہمارے لئے راز ہی رہ جاتی ہے کہ وہ آدمی کون تھا وہ سیٹن کا فالور تھا کہ کوئی پاگل ہو نہیں یہ کوئی نہیں جانتا تانکیو فر واتن